السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب ام زینب خان برینڈ پارٹنر اور بیوٹی کنسلٹنٹ ایڈ اوری فیم کاسمیٹک پاکستان امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیو کا شدت سے ویڈ بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ لوگ میری ویڈیو کو بہت پسند کرتے ہیں بہت کچھ سیکھتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ پیار سے نوازتے ہیں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہے بہت ہی خاص ہے وہ اس لیے کیونکہ میں آپ لوگوں سے اپنی سٹرگل جرنی اور اپنی سکسس جرنی with surprise شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ آج مجھے کیا ملا آج مجھے ایک خاص بہت ہی خاص چیز جو ہے ملی ہے اوری فلیم منجمنٹ کی طرف سے سب سے پہلے میں وہ سرپرائز آپ لوگوں کو شو کروں گی آپ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ میں ڈائریکٹر ہوں اوری فلیم میں سائن سکس منٹ سے تو الحمدللہ جو میرا ڈائریکٹر کا کیش ریوارڈ تھا وہ میں نے ریسیو کر لیا یہ دیکھئے یہ میرے ڈائریکٹر کا کیش ریوارڈ مجھے ریسیو ہوا ہے ابھی میں آپ کو اس کو اپن کر کے دکھا میں نے ابھی تک اس کو اپن نہیں کیا بکل میں چاہتی تھی کہ میں یہ اپنے ویورز کے آگے انبوکس کروں تاکہ میری ویورز بھی دیکھیں کہ اوری فلیم جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں اپنا ڈائریکٹر کے اچھے وارڈ تا چیک آپ لوگ دیکھیں اور بتائیے اوری فلیم جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے لوگ ہیر ایز مای کیش ریوارڈ اور ڈائریکٹر لیول کمیشن کے علاوہ ون لیک ڈین تھاؤزن روپیز جو کہ میرا کیش ریوارڈ ہے آپ لوگ نام بھی دیکھ سکتے ہیں میرا زینب نوید اور یہاں پہ ون لیک ڈین تھاؤزن جو ہے وہ میرا ڈائریکٹر کیش ریوارڈ ہے تو الحمدللہ میں نے یہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا آپ لوگوں کو دکھانا تھا اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اس لیے کہ اوری فلیم جو پرامس کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ابھی تو جرنی سٹارٹ ہوئی ہے یہاں پر جب ہم گول ڈائریکٹر بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہادر لیول جتنے بڑے بڑے لیول پر جاتے ہیں اتنا بڑا کیش اماؤنٹ ملتا ہے جو کہ ہمارا ریوارڈ ہوتا ہے یہ کمیشن کے علاوہ ہے کمیشن جو میں ارن کرتی ہوں تقریباً تقریباً اس کے آس پاس الحمدللہ اور یہ میرا کیش ریوارڈ ہے تو یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اوپن کرنا تھا یہ انشاءاللہ سے میری وال پر لگے گا میری سیٹ اپکٹس کے ساتھ میری ٹروفیز کے ساتھ اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ کب یہ جو ہے ادھر لگے گا اور میں آپ لوگوں کو شو کراؤں گی ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ میں شروع کرتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی جرنی سب سے پہلے میں نے اوری فلم کو جوائن کیا ایک فیس بک پوست کے تروں 9 آگست 2018 میں 2018 میں 9 آگست کو یعنی میرے اب تین سال اوری فلم میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں بخوشی اور بخوبی تو میں نے 9 آگست کو جوائن کیا اور الحمدللہ میں 2021 مارچ میں ڈائریکٹر بنی جب میں نے 9 آگست کو جوائن کیا اوری فلم کو تب میں نے تین منت کے اندر اپنا 9 پرسن کا لیول اچھید کیا تھا اور فور ہی منت میں میں نے اپنا مینیجر لیول اچھید کیا تھا پیشن تب بھی اسی پیگ پہ تھا اور پیشن اور موٹیویشن جذبہ آج بھی اس پیگ پہ ہے تو میرے اسی پیشن کی وجہ سے میری اسی موٹیویشن کی وجہ سے میری اسی جذبے کی وجہ سے آپ سب مجھ سے جڑے ہوئے ہیں آپ سب مجھے پسند کرتے ہیں آپ سب مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اور مجھے سننا چاہتے ہیں تو 9 آگست کو جب میں نے جوائن کیا تو میرا جو فرسٹ مینیجر سیمینار ہوا تھا وہ 2018 میں ہوا تھا جس میں مجھے سب سے پہلی ٹروفی مینیجر سیمینار کی یہ ملی تھی یہ میری 12 پرسن کی مینیجر سیمینار کی ٹروفی ہے جو میں نے ون کی تھی یہ میری زندگی کی فرسٹ ٹروفی ہے جو میں نے ون کی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں میں نے ون نہیں کیا میں نے سکول میں بھی بہت سی ٹروفیز ون کی ہے بٹ یہ وہ ٹروفی ہے جس سکسس کا میں نے ڈریم دیکھا تھا وہ سکسس یہ تھا کہ میں ایک لیڈر بنوں میرے اندر کی جو لیڈرشپ کی قوالٹیز ہیں وہ شو کروں مجھ سے وہ وہ میری جو اندر ایک آگ ہے سکسس کی ایک کچھ بننے کی وہ میں لوگوں کو دکھا سکوں بتا سکوں اور لوگ ان سے اسپائر ہو سکے تو یہاں پر میں اس کو ذرا صحیح کر لوں تو یہاں پر یہ میرا فرسٹ مینیجر سیمینار اور اس کی خوشی ہی کچھ اور تھی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی جب سٹیج میں میرا نام ریکنیز کیا گیا اور مجھے یہ پکڑایا گیا اور پھر وہ بلاسٹرز ہوئے واو یہی وہ خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا اور وہ پورا ہوا پھر دو ہزار انیس میں میں نے ففٹین پرسن کا مینیجر لیول اوپن کیا جس پہ مجھے یہ چھوپی ملی بہت ہی زبردست امیزنگ مینیجر سیمینار ہوتے ہیں پاکستان میں اوری فلیم کے کراچی اور لاہور میں بہت ہی زبردست آپ مطلب خود کو سیلیبریٹی فیل کرتے خود کو سپر سٹار فیل کرتے چاہے آپ چھوٹے لیول کے مینیجر ہو چاہے آپ بڑے لیول کے ڈیریکٹر ہو تو اس کے بعد لازٹ گئر ٹو تھو تھوزن ٹوینٹی میں انفرچنٹلی کرونا کی وجہ سے میں نے ہمارا مینیجر سیمینار نہیں ہو سکا بٹ ہماری کمپنی ہمارے ساتھ کتنی لائیل ہے میں یہاں بتاتی چلوں کمپنی نے جو ٹکٹ ہم نے ون کیے تھے اس کی امامنٹ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی کہ ہم اٹینڈ نہیں کر سکے کمپنی چاہتی تو کہہ سکتی تھی بھئی کرونا ہے ہم نہیں نہیں کر سکتے تو ہم پے کیوں کریں لیکن لائیلٹی کی جہاں تک میں مثال دوں اپنے برینڈ سے مجھے کیوں پیار ہے وہ اس لیے کہ دیکھیں انہوں نے وہ امامنٹ اور ٹکٹ ہم نے ون کیا فری اوپ کاسٹ ون کیا وہ ٹکٹ میں نے دو ٹکٹ ون کیا تھے انہوں نے میری اکاؤنٹ میں جو ہے میری ٹکٹ کے امامنٹس ٹرانسفر کی سترہ ہزار روپے اور ساتھ میں اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت انہوں نے میری ٹروفیز جو دو ٹکٹ دو لیول میں نے اوپن کیا تھے ایٹین پرسن اور ایٹین پرسن کا ٹائٹل اوپن کیا تھا میں نے اور ساتھ ہی ٹوینٹی ون پرسن تو یہ ان کی ٹروفیز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گورجس ٹروفیز ہیں لیکن یہ میری ٹروفی تھی یہ مجھے مل لی تھی ٹو تھاوزن مینجر سیمینار میں کاش ہو جاتا بہت مزا آتا لیکن نہیں ہو سکا تو یہ میری ٹوینٹی ون پرسن کی جو ہے وہ مینجر سیمینار کی ٹروفی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوینٹی ون پرسن یعنی سینئر مینجر لیول کی میری یہ چاہتی ہے بہت ہی زبردست بہت ہی امیزنگ جرنی سٹل ٹو بی کنٹینیوڈ ہے جرنی ابھی تک رکی نہیں ہے سٹل ٹو بی کنٹینیوڈ ہے اور یہ میں نے آپ لوگو چھوٹی سی چیزیں دکھا دی ہیں وہ ڈپلوماز میں پرانی ویڈیوز میں دکھا چکی ہوں آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو میری سکسس سٹوری پارٹ ون پارٹ ٹو دیکھ لیں اس میں میں نے بہت کچھ دکھایا اچھے یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری سٹرگل جرنی 2018 میں جب شروع ہوئی تو میں نے ایسے بہت سے تجربات بھی کیے بہت سی چیزیں کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی اور وہ سے پیار کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے میری عزت کرتا کیوں کیونکہ میں ان کے ساتھ لویل ہوں ہر طریقے سے ان کے کامیابی کے سفر میں ہاتھ تھام کر چل رہی ہوں سٹرگل کی جرنی شروع کرتی ہوں کیونکہ تین سال کا سفر دیس منٹ یا دس منٹ میں کبر نہیں ہو سکتا بڑکوشش کرنگی جلدی سے کر سکو یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ جب میں نے اپنا سٹرگل جنی سٹرائٹ کیا تو میں نے سب سے مجھے عام زندگی پسند نہیں ہے مجھے خاص پسند ہے خاص تاکہ لوگ مجھے فولو کریں میں کچھ ایسا کر جاؤں تاکہ لوگ صدیو تک یاد رکھیں تو میں کچھ نہ کچھ کرنی کے چکر میں رہتی تھی تو اس کے بعد جب اوری فلیم مجھے ملا اور میں ایک ہفتے سٹیج پہ جو میرا خواب ہے سیلیبریٹیز کی طرح موڈلنگ تو کر نہیں سکتے ڈرامے تو بنانی سکتے اور اچھے نہیں کر سکتے ہماری جو لیمٹس ہیں اس کے حساب سے سٹیج پہ صرف اوری فلیم ہی بابردہ طریقے سے ریکنیز کر رہا ہے ورلڈ جو میرا سب سے بگست ڈریم تھا ورلڈ ٹور وہ اوری فلیم ہی کرا رہا یار تو میں بس ایک ہفتے کے اندر جب میں نے اوری فلیم کا سکسس پلان سمجھ لیا اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے انکم میں بس آپ نے محنت کر لی اور ایسی محنت تاریخ رکم کر لیں تو پھر میں ایسی ہی محنت کی اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں ہر وہ میمبر جو آج چوب پر ہے اس نے بھی zero سے سٹارٹ کیا ٹھیک ہے ہمارا نیٹورک سسٹم ایسا ہے کہ ہر من zero ہو جاتے ہیں ہم دوبارہ ہم zero سے سٹارٹ کرتے لیکن ہم کبھی ڈی یہاں ہے کہ میں نے اپنا ایمیج ایڈ پروفٹ بھی لوگوں کو چھوڑا لوگوں کے پروڈکٹس بھی خود پہنچ چاہی میں نے سٹالز بھی لگائے میں ہر کالج یونیورسٹی میں جا کے او ایم پریزنٹیشن بھی دی اور میں نے ہر وہ کام کیا جو ایک محنت کرنے والے کو محنت کرنی چاہے روزے تھے چاہے کوئی بھی ایسا تحوار ہوتا تھا بچے گھر سب میں بس پاگل ہوگی تھی میں اس سے فوریڈ فلیم کی بات نہیں کر رہی چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اگر اس کو کرنے میں آپ کے اندر پاگل پن نہیں ہے اس کام کو کرنے کے لیے کام ہونے کے لیے اگر آپ کے اندر پاگل پن نہیں ہے تو وہ کام آپ کبھی نہیں کر سکتے تو کام یابی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جنون ہونا ضروری ہے اگر آپ ریلیکس ہیں کام ہے تو بڑی چیز نہیں اچیف کر سکتے ہر نئی چیز جو پہلے ناممکن تھی آج اگر اچھی ویبل ہے تو اس لیے کہ ایک جنونی بندے نے اٹھ کے اسے انوینٹ کیا اور پوسیبل کر کر دکھائیں تو ہر وہ چیز ٹھیک ہے سکسس جنی میری یہاں سے شروع ہوئی کہ میں سکسس اس وقت جب میں محنت کر رہی تھی تو شاید میں بہت سلو 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 اوپر جا رہی تھی اور بہت محنت لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتے اتنی شورٹ ویڈیو میں لیکن جب میں اتنی محنت کی تو ایک دن ایسا تھا کہ آنکھوں میں آنسل لیے بہت سلو سٹیم میری ہرٹ ہوئی تھی تو میں آنکھوں میں آنسل لیے میں اوپر دیکھا اور میں نے کہا اللہ پاک کیا ایسا دن بھی آئے گا کہ میں بھی کامیاب ہوں گی تو آج میں الحمدلللہ دائریکٹر بنی اور ایک ٹیم میری نیچے اور میری جرنی تو بھی کنٹینیوڈ ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے آزمایا آپ یقین رکھے اللہ پہلے آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ سکسس کے قابل ہے یا نہیں اگر آپ سکسس کے قابل ہوں گے تو آپ کو سکسس ضرور ملے گی سکسس کیسے ملے گی اللہ کیسے پھر رکھتا ہے جہاں آپ کی حمد ختم ہوتی ہے محنت کر کر کے وہاں سے اللہ پاک آپ کے لئے وسیلے بناتے وہاں سے آپ کے لئے راستے کھلتے آپ دو تین مہینے مہنت کر جائیں یہ مہنت نہیں مہنت تک جب تک آپ کچھ بن آ جائے مہنت تب تب اس کے پاس جو میری جو جرنی تھی وہ سکسس کی تیزی سی جو سٹارٹ ہوئی وہ سٹارٹ ہوئی کرونا میں جہاں سب کے کاروبار ٹھپ ہو گئے بند ہو گئے لاؤس میں چل گئے وہاں نیٹ ورک پارک ٹھیکٹنگ نے ڈے بڈے ایسے گرو کیا تو کرونا میں اپنا 15 پرسن لیول 18 پرسن لیول 21 پرسن لیول ایون ڈیریکٹر لیول میں نے اچھی کیا کیسے کیونکہ سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا جو ٹریننگ ہم پہلے جا کے اٹین نہیں کر سکتے ہوتے تھے وہ ٹریننگ اب ہمیں زوم پر مل رہی ہوتی ہیں ڈیجیٹل جو ٹریننگ ہم پہلے صرف کراچی اور لاہور والے لے سکتے ہوتے تھے اب ہم سب لیتے ہیں اب وہ ٹریننگ ہم خود بھی کنڈک کریں دوسری بیس چیز یہ کہ یوٹیوب پر ہم آگئے فیس بک پر ہم آگئے انسٹرگرام پر آگئے اب سب سے زیادہ آوٹپٹ مجھے کہاں سے ملا سب سے زیادہ آوٹپٹ مجھے ملا یوٹیوب سے وہ کس طرح میں اپنی ٹیم سے ہمیشہ کہتی ہوں سوشل ہو جائیں سوشل ہو جائیں سوشل کا مطلب یہ نہیں آپ آ جائیں نہیں اپنے لیمٹس کے اندر سوشل ہو جائیں ٹھیک ہے سوشل اس طرح سے کی نولیج ڈالنا شروع کی اپنا ایکسپیرینس اپنا آپ لوگوں کے آگے رکھا تو مجھے بہت اچھا سپورٹ ملا تو آج میں جس پلیٹفارم کی شکر گزار ہوں وہ دوسرا پلیٹفارم اللہ کے بعد یوٹیوب ہے اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنی اور ایفلیم منیجمنٹ کی بھی اور میں اللہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس نے میری چاہت کے مطابق ایک ایسا پلیٹفارم دیا کہ واقعی جس کی مجھے چاہت تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ میں کچھ دیوانوں والا کام کروں کے تاریخ رکم کر دوں تو آج یہ پہلی سٹک ہے میری سکس کی انشاءاللہ جب میں گول ڈائریکٹر بنوں گی اور چار لاکھ روپے کا کیش ریوارڈ لے کر آپ لوگوں کے سانے یہاں پہ بیٹھوں گی تب آپ لوگوں کو مزید سرپرائز کروں گی تو جڑے رہیے بنے رہیے اور یاد رکھئے میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھی ہے کہانی بہت لمبی ہے ٹھیک ہے لیکن ہار اور جیت انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے ہار اور جیت انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے مان لو تو ہار لیکن ٹھان لو تو جیت اللہ حافظ